اوفیشیر سیکریٹ ایکٹ کے عدالت کے جا جا بول حسنات ذل کرنے نے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی آٹک جیل میں بیٹو سے ٹیلی فونک ملاقات نہ کروانے کی کیس کی سماعت کی پروسیکیوٹر اور پی ٹی آئی وکیل عدالت میں پیش ہوئے پی ٹی آئی وکیل شہراز رانجہ نے سپریٹنڈنٹ آٹک جیل کی خلاف توہی نے عدالت کی کاروائی کرنے کی استعدا کی موقف اپنایا کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی سائفر کیس میں سضایافتہ نہیں جوڈیشنل ریمانٹ پر آٹک جیل میں ہیں سیکریٹ ایکٹ یا پنجاب جے قوانین مجرمان پر لاغو ہوتے ہیں ملزمان کو آٹک جیل میں ٹیلی فونک ملاقات کرنے کی سہولت فراہم ہے قاسم اور سلمان چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے سگے بیٹے ہیں بچوں سے ٹیلی فونک ملاقات نہ کروانا نائنصافی ہے عدالت نے سپریٹنڈنٹ آٹک جیل سے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی بیٹے ہیں سے ٹیلی فونک ملاقات نہ کروانے پر ریپورٹ طلب کرتے ہوئے سمات 18 ستمبر تک ملتوی کر دی